بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹیوی میں خوش شام دید آج 12 جولائی 2026 پروز جمعہ مبارک سعودی عرب کی شام تک ہے ہم سرین خبروں میں آپ کو خوش شام دید آج کے نیوز بلٹن میں نئی اور اہم اپ ڈیٹس ہوں گی ویڈیو کو مکمل دیکھیں گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی عرب میں ٹریفک ہاں ساتھ میں 92 فیصد کمی اور اور چینل آتھارٹی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی سڑکوں پر روٹ سیفٹی رولز کے تحرم بنائی جانے والی کروسنگز کی وجہ سے ٹریفک ہاں ساتھ میں 92 فیصد کمی ریپورٹ کی گئی ہے آج کے نیوز کے مطابق آتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ سڑکوں کے نیٹورک کو سیفٹی رولز کے تحرم بنانے کی وجہ سے ہاں ساتھ میں نمائی کمی واقع دیکھی جا رہی ہے شہرہوں کے اہم چوراہوں پر شمسی توانائی کا استعمال کرتے ہوئے خصوصی وارننگ لائٹ سے نصب کی گئی ہیں جن سے ڈرائیوروں کو سڑک کے موڈ اور چوراہوں کا درست آئیڈیا کرنے میں سہولت ہوتی ہے سولر انرجی جو ہے اس کے استعمال سے جہاں صرف انرجی حاصل ہوتی ہے وہاں ماحول کو آلودگی سے بھی محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے جبکہ ان لائٹوں اور سگنل سے ڈرائیوروں کو بھی پڑی سہولت ہوتی ہے واضح رہے روڈز جنرل آتھارٹی کی جانب سے سعودی عرب کے مختلف شہروں میں ایسے ایک سو انچانس چوراہوں پر سولر سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے ایسی جو لائٹیں ہیں اور سگنل استعمال کیے گئے ہیں جو ڈرائیوروں کے لیے رات میں کافی مددکار ہوتے ہیں مذکورہ لائٹیں اہم ہائیویز کی کروسنگز اور چوراہوں پر نصب کیے گئے ہیں جہاں لائٹیں نہ ہونے کے وجہ سے ٹریفک حالثات رونما ہوتے تھے جدہ سیزن سیٹی وارک میں شائقین کے لیے الیکٹرک ویل چیئرز جدہ سیزن دوہزار چوبیس کے تحرم ساحلی علاقے میں مختلف نویز کے انٹرٹینمنٹ پروگراموں کا سلسلہ چاری ہے کورنش پر تفریح کے لیے بنایا گیا سیٹی وارک میں آنے والوں کے لیے انتظامیہ نے الیکٹرک ویل چیئرز کا بھی انتظام کیا ہے تاکہ بڑے لوگوں کو پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے سالی خبرسنجنسی ایس پی کے مطابع سیٹی وارک کے نام سے بنائے جانے والے تفریحی مرکز میں مختلف ممالک کے پاویلینز بنائے گئے ہیں جہاں ان ممالک کے معروف مقامات کے مارڈلز کو بھی اجا کر کیا گیا ہے کافی بڑے رکبے پر پھیلے ہوئے سیٹی وارک میں گھومنے کے لیے اگرچہ عام لوگوں کو بھی تھکن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تاہم معمر یا بیمار افراد کے لیے ان مقامات کو دیکھنا کافی دشوار ہو جاتا ہے تفریحی مقام سیری وارک میں آنے والے بڑے لوگوں کی سہولت کے لیے انتظامین ویڈچر کا جو الیکٹرک ہے خصوصی احتمام کیا ہے تاکہ انہیں کسی قسم کی جو دشواری ہے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے فراہم کی جانے والی الیکٹرک ویلچیز میں دو لوگ آرام سے بیٹھ کر تفریحی مقامات پر جا سکتے ہیں اور انہیں دشواری کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا واضح رہے ہیں انٹرینمنٹ آتھارٹی ہر سال موسم گرمہ کے چھوٹیوں میں تفریحی پروگرامز منعکت کرتی ہیں جس کہتے ہیں جدہ کورنش کے وسیعوں اور ایز علاقے میں کئی مقامات کو مقصود کیا گیا ہے جدہ سیزن کا افتتاح گزشتہ ماہ کیا گیا تھا اس موقع پر کورنش پر شاندار آتش بازی اور خوبصورت ڈرون شو پیش کیا گیا تھے جسے لوگوں نے بے حصرہا اس کے علاوہ شہدادہ ماجد پارک میں بھی لوگوں کے لیے تفریح کا بندوبست کیا گیا ہے جس کا سسلہ آگست کے دوسرے ہفتے تک چاری رہے گا فاس فورڈ سے دور رہے ہیں موبائل سکرین پر کم توجہ دیں صحت مند ویکنڈ آپ کام منتظر ہیں سعودی عرب کے مشہد کے ریجن میں صحت امور کے جنرل ڈیریکٹوریٹ نے کہا کیچی نیز اور مکمل غضائیت ہی کام پر بھرپور توجہوں اور پیداواری سطح کو بڑھاتی ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق مشہد کے ریجن میں سہا الشرقیہ نے وضاحت کی ہے کہ ایک صحت مند ویکنڈ حاصل کرنے کے لیے مختلف چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے انہوں نے مزید تفصیلات دیتے ہوئے کہا آپ اپنی آنکھوں کو مناسب آرام دینے کے لیے سکرینوں کا استعمال کم کریں ایسی زگرمیوں میں حصہ لیں جس پر آپ کا تناؤں اور تکاوت کو دور کرنے کے لیے لطف اندوز ہوتے ہیں صحت ان شرقیہ نے اس حوالے سے مزید بضاحت کی ہے کہ اپنے جسم کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ شگر اور فاس فورٹ سے دور رہیں اور رات کو چھ سے آر گھنٹے کی نیند لیں ان کا کہنا تھا ان باتوں پر عمل کرنے کے بعد آپ خود میں ایک بہتر تبدیلی محسوس کریں سعودی عرب کی گولڈ مارکیٹ میں جمعہ کے دن آج تیزی کا رجحان جو ہے وہ پایا گیا ہے چوبیس کرٹ فی گرام جو سونے کا ریٹ ہے اس میں تین ریال اور انیس حلالہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے آج ایس کے مطابق جمعہ رات کو گول مارکیٹ بند ہونے سے پہلے چوبیس کرٹ فی گرام کی جو قیمت تھی وہ دو سو ستاسی ریال اور تیس حلالہ تھی جبکہ جمعہ کی صبح مارکیٹ کھلتے ہی ایک گرام چوبیس کرٹ کی جو ریٹ ہیں وہ دو سو نبوی ریال اور انچاس حلالہ پر پہنچ گے سونے کے ریٹ میں اضافہ کے بعد ایکیس کرٹ فی گرام کی ایمہ دو سو چوون ریال اور اٹھانہ حلالہ رہی جبکہ جمعہ رات کوئیس کے ریٹ دو سو اکاون ریال اور تیس حلالہ تھے گول مارکیٹ میں بائیس کرٹ فی گرام کی ایمہ دو سو چھ آسٹ for real اٹھائیس حلالہ رہی جبکہ اٹھارہ کرٹ فی跟我 سو ستہارہ گرب کے مختلف شہروں میں بارش اور گردوں کو بارش آئے رہے گا جبکہ بیشتر علاقوں میں موسم کرم رہے گا سعودی خبر سنجنسی ایس پی کے مطابع موسمیاتی مرکز کے جانب سے جاری ہونے والی ریپورٹ میں بزید کہا گیا کہ ایلٹر آف ریجن کے علاقہ دومتہ الجندل جو ہے اس کا کا القریات اور تبرجل میں موسم گرد علود رہے گا جبکہ تیز ہواوں کی وجہ سے شہرہوں پر حد نگاہ بھی متاثر ہو سکتی ہے مسئل کی ریجن میں گرمی کا سسنہ جاری رہے گا جہاں درجہ حرارت پچاس جگری تک پہنچے گا گرمی سے الجبیر الخبر تمام کتیب راست نورہ الحصہ بکیق الخفجی النوریہ حفر الباطن اور الولیہ کے علاقے بھی متاثر ہو گئے نجران ریجن میں درجہ حرارت اٹھالیس جگری تک رہنے کا امکان ہے گرمی کی شدت میں کمی آنے جو ہے وہ شام کو شروع ہوگی تا ہم ہوا میں گرمی کا تناسب زیادہ رہے گا مدینہ منفرہ ریجن کے علاقے الرئیس اور یمبو بدر وادی الفرہ میں کردوں کو بار چھائے رہنے کی توقع ہے جس کا سسنہ جمعہ کی شام تک جاری رہے گا ریاض اور کسیم ریجن میں بھی گرمی کا سسنہ جاری رہنے کا امکان ہے جبکہ پارہ اٹھالیس جگری تک پہنچ جائے گا جس کے وجہ سے ہوا میں گرمی کا تناسب زیادہ محسوس ہوگا بریدہ سمر فیسٹیول میں چاری چالیس جو ہیں وہ کلاسی کاریں شرکہ کی دلچسپی کام مرکز کسیم کلاسی کار کلب نے بریدہ میں ہونے والے بریدہ سمر 24 فیسٹیول میں شرکت کر کے شائقین میں تھوم مچاتی ہے سرکاری کبرسن جنسی ایس پیگم تابق بریدہ سمر فیسٹیول 24 کا احتمام کسیم منسپریٹی نے پرائیوٹ شعبے کے سامن سے کیا ہے یہ فیسٹیول بریدہ کے کنگ عبداللہ نیشن پارک میں مناقض ہو رہا ہے اس میں کسیم بریدہ اور اطاف کے شہروں کے لوگ دیکھنے پہنچ رہے ہیں بریدہ سمر فیسٹیول 24 میں چاریس سے زیادہ کلاسی کارے رکھی گئی ہیں ان کاروں کے مالکان نے انہیں اب تک بہترین حالت میں رکھا ہوا ہیں فیسٹیول میں آنے والے لوگ ان کاروں کی تاریخ اور اس میں بیٹھ کر دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں وہیں یہاں آنے والے لوگ ماضی کی ان کاروں کے قریب کھڑے ہو کر تصویر بنا کر سوشل میڈیا پر دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں شاہ سلمان مرکز براہ امداد اور انسانی خدمات نے یمن کے لیے مزید امداد کے حوالے سے جمعیرات کو اقوام مسیدہ کے دفتر براہ اڈابتہ انسانی ہمدردی کے امور او سی ایچ اے کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے نو ملین ڈالر کی امداد کی جو ایک یاد آشت ہے اس پر دسکت کے ہیں باپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا اتیا کر کے چار سالہ بیٹی کی جان بچا دی یو اے میں مقیم انڈیر شہری جگر کے جنیاتی مرض میں مبتلا اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے اپنے جگر کا ٹکڑا اتیا کر دیا ایک باپ نے ایک ایسا تحفہ دیا ہے جو اس کی بیٹی کو عام بچپن گزارنے کا موقع دیکھا امرات علیوم کے مطابق اس سے پہلے چالیس سالہ عمران خان اپنی پہلی بیٹی شائنہ کو جگر کے جنیاتی مرض میں جو مبتلا تھی اس کو کھو چکے تھے ہیدراباد دکن سے تعلق رکھنے والے انڈین شہری جو ایک ذریعے کمپنی میں کام کرتے ہیں انہیں اپنی دوسری بیٹی کو کھو جانے کا بھی خرچہ تھا ابودابی کے برجیل میڈیکل سٹی میں ان کی سرجری کی جو کہ کامیاب رہی اور جو امرات میں لیونگ ڈونر کا پہلا بچوں کا لیورٹ ٹرانسپلانٹ ہے چار سالہ رضیہ جو تھی اس میں ایک نایاب جنیاتی مرض کی تشخیص ہوئی تھی امران اور اس کی اہریہ اس مرض کے تواحق نصرات سے واقف تھے ان کا کہنا ہے کہ ان کے بچے اب تیدی سے صحیح جاب ہو رہی ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا اب وہ بہتر ہے چل پھیر سکتی ہے اور خوش رہتی ہے یہ تمہارا اب تک نیوز بلٹن مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات بارہ بجے کا نیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم